اس وقت ایک لاکھ پاکستانی شہید اور زخمی ہو چکا ہے آپ دنائل میں ہیں بھی آپ اس کنڈیشن میں کہتے ہیں کہ جناب ہم انڈیا پہ چڑھ دوڑیں اور انڈیا میں جا کر کے ہم دیلی پہ قبضہ کر لیں ہم نہیں چڑھیں گے پھر ہم نے بات کہی آپ کی اپنے حالات ٹھیک نہیں کدھر چڑھیں گے آپ آئیں گے وہ ہم صرف ریٹیلیٹ کریں گے ہمارے پاس بہت کچھ ہے نہیں بہت کچھ ہے گھوم پر کے تو وہی چاٹھ چاٹھ دس بارہ پترہ ہمارے پاس چار جہاز ہیں نیوی ہماری ان کی ایسی کہ وہ ایک میں ایسے کرے کھانے وہ کہتے تھے ہمارے تو اور حساب کتاب ہے آرمی چیف اور چیف جیسس اگر تیکنو کریٹک پیٹریوٹک گورنمنٹ نہیں لاتے ہیں تو پھر پاکستان کی تباہی کی ذمہ داری ان دو افراد پر دنیا کے کس ملک میں فوج اور جڈیشری مل کر کے یہ سوچتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے اور آج تک کوئی ایسی ایکزامپل ہے آپ کے سامنے چاہے وہ غوری ہو چاہے شہرشاہ سوری ہو احمد شابدالی ہو محمود غز نے بھی ہوئی آپ کے آئیڈیل ہیں یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے آ کے ان کو بیڑا غرق کر دیا لوٹ مار کی اور ٹکاٹ کا کے اس علاقے کے لوگوں کو مارا تو پھر پاکستانی پرسٹ اور یا پھر آپ ان کے سپورٹ رہی ہیں یہ بڑا کانفرکٹ ہم دنیا کے ٹھیکے دار کیوں بنے ہوئے ہیں کسی کا سومالیا میں پنگا اسرائیل کا ان کے ساتھ ٹھیکے دار ہم پنگا امریکہ کا اخوانستان میں یا سعودیوں کے ساتھ ٹھیکے دار ہم ایران کی نہیں بنتی سعودی عرب کے ساتھ اس کے ٹھیکے دار ہم اور انڈ میں ہمارا ریزلٹی ہے ہم ہیں کون جناب اس پاکستان کو بچانے کے لیے فوج کو ڈیسائیسیولی پولٹیکل رول ادا کرنا پڑے گا چار دفعہ کیا ہے تو حالات یہ ہوگئے نمسکار دوستو پاکستان میں جاہید حمید نام کا ایک آدمی ہے جو اپنے آپ کو جیو پولٹیکل اور ڈیفرنس اینیلسٹ بتاتا ہے اس کے بیانوں پر کبھی ہسی آتی ہے تو کبھی گصہ بھی آتا ہے انڈیا کو لے کر جاہید حمید کچھ زیادہی ایکٹیو رہتا ہے ان کو شوشل میڈیا میں الگ الگ نام سے پہچانا جاتا ہے ان کا ایک نام زیادہ فیمس ہے لالٹوپی یہ گزوائی اند کے کٹر سپورٹر ہیں ان کے حساب سے گزوائی اند ضرور ہو کر رہے گا اسی بات کو لے کر ان کے میمز بھی بنتے رہتے ہیں اب تو ان کی باتوں سے کچھ پاکستانی بھی پریشان ہو گئے ہیں ایک پاکستانی جنرلسٹ نے ان سے ایسے ہی کچھ لوجیکل سوال کر لیے تو انہوں نے گول مٹرول جواب دینے شروع کر دیئے آگے آپ بھی دیکھئے ان کے جواب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں بہت زیادہ جو آپ کی تعداد میں یہ جو آپ کے بیورکریٹس ہیں کسی کے بچے امریکہ میں کسی کے ایسٹس بار آپ کے پولیٹیشنز ہیں دو دو نیشنیلٹیز کے پر بات کرتے ہیں کہ جناب یہاں پر ہم نے دو رکھنے ہیں یہ کہنا تو اس سے بڑی زلط تو پاکستان کی کوئی کر نہیں سکتا اگر یہ کہے کہ 18 کروڑ کے عوام میں ہم کو 18 آدمی پاکستان سے پیار کرنے والے نہیں ملیں گے اس سسٹم میں کیا وہ 18 لوگ سامنے آ سکتے ہیں اسی لیے ایک بہت انٹیلیجن بندہ جو یہاں رہتا ہے اس سسٹم میں نہیں آ سکتا آپ کو چاہیئے دس بارہ کروز ہے یہ کام آرمی اور چیف جسٹس ہو کرنا ہے آرمی چیف کو اور چیف جسٹس ہو کرنا ہے آرمی چیف اور چیف جسٹس اگر ٹیکنوکریٹک پیٹریوٹک گورنمنٹ نہیں لاتے ہیں تو پھر پاکستان کی تباہی کی ذمہ داری ان دو افراد پر دنیا کے کس ملک میں فوج اور جڈیشری مل کر کے یہ سوچتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے دنیا کا کوئی ملک فوج جنریشن وار میں ڈسمنبر ہونے کے قریب ہوتا ہے ہمارا کیس ہے دنیا میں کسی ملک کا ہے جیسے یہ آپ کہہ رہے ہیں دیکھو جس میں اللہ نے سنس دیئے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان is an a state existential war میں we are an a state of war dismember ہونے کے قریب آ چکے ہیں ہم اس وقت ایک لاکھ پاکستانی شہید اور زخمی ہو چکا ہے آپ اس condition میں کہتے ہیں کہ جناب ہم انڈیا پہ چڑھ دوڑیں اور انڈیا میں جا کر کے ہم دیلی پہ قبضہ کر لیں ہم نہیں چڑھیں گے پھر ہم نے بات کہی آپ کی اپنے حالات ٹھیک نہیں کدھر چڑھیں گے آپ آئیں گے وہ ہم صرف retaliate کریں گے ہمارے پاس بہت کچھ ہے نہیں بہت کچھ ہے گھوم پر کے اینڈیا کی جو سٹیٹ ہے بلکل اندر سے اس کے اندر ایک سو چالیس انسر جنسی مومنٹس ہیں دلیٹس کے بارے میں تھوڑی بہت بات ہوتی ہے انسر جنسی کے اوپر ایک بندہ نہیں ملتا آپ کو اگین میڈیا اور انفرومیشن کو اس حد تک انٹرنیشنل لیویل پر ڈائلیوٹ کر دیا گیا کہ لگتا ہے کہ آپ ڈائلیوٹ کر دیں دنیا میں نہ بتائیں کہ 40% آف انڈیا جو ہے خالستان مومنٹ ہے کشمیر مومنٹ ہے سیون سیسٹر سٹیٹس ہیں ناغلینڈ بوڈو لینڈ آپ ذکر نہ کریں اس سے ریالیٹی چینج نہیں ہوتی چائنا اور پاکستان ہمارے پاکستان زیر کھانے کے پیسے نہیں ہیں ہم سپورٹ نہیں کر رہے ہیں بجلی کے سرکلر ڈیٹ کلیر کرنے کے پیسے نہیں ہم کونسی پارکی میں سپورٹ کریں گے ماویس جو ہیں دیکھیں ماو کا لفظ ماو کہاں سے آیا ہے چائنا سے جو انڈیا میں ماویسٹ ہیں کو چائنا سپورٹ کر رہا ہے پورے انڈیا میں اتنی انسرجنسیز ہیں اتنی کاسٹ سرگل ہے کتنا فساد ہے کہ ہم نے صرف تیری لگانی ہے پورا انڈیا آگ میں بڑھت جائے گا پھر دوسرا دیکھیں بات ہم کر رہے ہیں کہ انڈیا ہمیشہ اس وقت جو ایک لاکھ پاکستانی شہید اور زخمی پاکستان میں ہوئے ہیں یہ کس نے کی ہیں کس نے مارے ہیں ٹی ٹی پی کی انسرجنسی کو بی ال اے کی انسرجنسی کو آپ خود ابھی ہو کر آئے ہو یورپ سے اور آپ نے وہاں کانفرنس اٹینڈ کی ہے بلوچستان کی اوپر جہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا سے بلوچوں کو سپورٹ مل رہی ہے ان لوگوں کو جو پاکستان توڑنے کی بات کر رہے ہیں ملینز اور ڈالرز فنڈنگ کی جاری ہے کون کر رہا ہے امیریکہ کر رہا ہے اور انڈیا کر رہا ہے تو مجھے خود بتائیے کہ انڈیا ہمارے ساتھ ایس پاکستان پہلے توڑ چکا ہے مقتبانی اس نے پہلے تیار کی جس نے پاکستان آرمی کو اندر فس آیا جب پاکستان آرمی فس گئی تو پھر انڈیا باہر سے داخل ہوا ایکزیکلی وہ یہی کر رہے ہیں اس وقت پاکستان میں فگوٹ سیکھ ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہا ہے مجھے ایک بات بتائیں آپ ہمیشہ بڑا بات کرتے ہیں مسلمان میں یہ بات نہیں کر رہا پاکستانی مسلمان وہ تمام کے تمام چاہے وہ پرشیا سے ہوں چاہے وہ سینٹرل ایشیا سے ہوں چاہے وہ غوری ہو چاہے شہر شاہ سوری ہو احمد شاہ عبدالی ہو محمود غزنبی ہو یہ آپ کے آئیڈیل ہیں یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے آ کے ان کو بیڑا غرق کر دیا لوٹ مار کی اور ٹکاٹ کھا کے اس علاقے کے لوگوں کو مارا تو پھر آپ پاکستانی فرسٹ یا پھر آپ ان کے سپورٹ رہی یہ بڑا کانٹریکٹ آپ کے بارے میں کھا جاتا ہے ہم مسلمان ہیں ہماری آئیڈیالوجی اسلام ہے ہماری آئیڈنٹیٹی پاکستان یہی تو ہم عرض کر رہے ہیں کہ جب آئیڈیالوجیکل پلین پہ آپ بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک امت ہیں لیکن وہی بات جو اقبال کی ڈاکٹرن بھی یہی ہے اقبال نے یہی بات سمجھائی ہے کہ تم ایک ملت ہو آپ کیسے امت ہیں آپ ایران کو بھی سپورٹ کرتے ہیں آپ سعودی یورپ کو بھی دوست مانتے ہیں ایک آپ کا جناب آپ کو فرن دیتا ہے تو آپ کے لئے بڑے قابلے طرح میں ان دونوں کی جنگ آپ یا تو اپنے فاٹا میں لڑ رہے ہیں یا آپ پارا چنار میں لڑ رہے ہیں یہ کس کس کی جاپنے ہیں پالے میں دیکھو یہ ان دونوں کی جنگ نہیں ہے بات یہ ہے کہ مسلمان دنیا میں کانفلیکٹس ہیں گلگت بلتستان میں کیا ہو رہا ہے فیصل آپ بلکل ٹھیک ہے رہے ہیں پاکستان میں جو اس وقت سیکٹیرین وار ہے ہم دنیا کے ٹھیکے دار کیوں بنے ہوئے ہیں کسی کا سومالیا میں پنگا اسرائیل کا ان کے ساتھ ٹھیکے دار ہم پنگا امریکہ کا اگوانستان میں یا سعودیوں کے ساتھ ٹھیکے دار ہم ایران کی نہیں بنتی سعودی عرب کے ساتھ اس کے ٹھیکے دار ہم اور انڈ میں ہمارا ریزلٹی ہے ہم ہیں کون جناب یہی تو علمیہ ہے یہی تو بات ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ کو کہ پاکستان تو ایران میں دخل نہیں دے رہا ہم تو سعودی عرب میں دخل نہیں دے رہے ہم تو سی آئی اے اور امریکہ کے ساتھ لڑا ہی نہیں لڑے ہمارے خلاف لوگ لڑے ہیں پرابلم ہمیں ہو رہی ہے پاکستان کو سٹیبلائز کرنا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم دنیا میں ہر جگہ جا کے دخل دیں ہم کہہ رہے ہیں سٹیبلائز پاکستان اور جہاں تک اس بات کی تعلق ہے کہ پاکستان مسلمان دنیا کی لیڈرشپ کیوں ہمارے پاس نہ ہو یہی وجہ ہے کہ پوری مسلمان دنیا میں جو اختلافات ہیں وہ آپس میں حل نہیں کر سکتے پاکستان ان کو حل کرا سکتا ہے جنرل زیہ کے دور میں آپ نے مسئلے سالف کرنی سکتے ہیں زید صاحب دنیا کے ٹھیک دار وہی بات ہے سر اس وقت ہمارے جو حالات ہیں ہمارے وی آر ورسٹ ان ٹرمز آف ایکنومکس اگر ہم بات کریں ڈالر کی پرائز دیکھیں باقی سلسلے دیکھیں آپ انفلیشن دیکھیں آپ ملک کی انٹرنل ایکسٹرنل سیکیورٹی تریڈز دیکھیں میں آپ کو گنوانا شروع کروں وارٹر ایشیوز پہ آپ کا سب سے بڑا پرابلم جو بننے والا فیوچر میں جس کو ہم ایڈریس ہی نہیں کر رہے ہیں تو پانی کس نے روکا ہے تو آپ کے دوست ہیں جب آپ ساتھی رہتے ہیں انڈیا نے روکا ہے تو آپ نے چونکہ زائیت نہ کیا ماشاء اللہ آپ اپنے دشمن خود ہیں آپ کو بیرونی پرابلم کی ضرورت نہیں ہے میں جو بات کہہ رہا ہوں کدر دیکھو فیصل یہی بات تو ہم ایمفیسائز کر رہے ہیں جب ہم کیر ٹیکر پیٹریوٹک ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ تین ایکسس کی اوپر ہے ایک ایکسس یہ ہے کہ ہماری آئیڈیالوجی آئیڈنٹیٹی نیشنلزم کہ ہم پاکستانی ہیں ابھی سندھی بلوچی پہاجر پتھان ہزارہ صوبہ میں صرف ڈیڑھ سو صوبہ بنانے کے چکر میں یہ ہی تم کہہ رہے ہیں کہ that is the biggest crisis for پاکستان ہمارے سب سے زیادہ جو جڑوں ہماری کاٹی جا رہی ہیں وہ آئیڈیالوجی پہ کاٹی جا رہی ہیں دوسرا ہمارا ایشو لائن آرڈر کا ہے تیسرا ہمارا ایشو ایکنومک کولاپس کا ہے عام آدمی تو پسنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں ان کو ووٹر نالنے کے لیے پہتے ہو one man one ووٹر تو دوسرا دسکشن کو لائٹ کرتے ہیں یہاں پہ بابا بلشاہ ڈاکٹرین کام آئے گی بابا بلشاہ اس مسائل کا حل دیا تھا انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ چار کتابہ اتولت تھیا اتولت تھا ڈنڈا چار کتابہ کچھ نہ کی تھی سب کچھ کی تا ڈنڈا یہاں پہ military strength چاہیے یہاں پہ فوج کا رول ہے اس پاکستان کو بچانے کے لیے فوج کو decisively political role ادا کرنا پڑے گا چار دفعہ کیا ہے تو حالات یہ ہوگی پانچی طرح اب بول ہی نہیں ہے نہ پیسے ہیں کے کھائے جائیں نہ بول ہے نہ سپورٹ ہے کیا ہوگا کیا کون جنرل کیا نہیں لے کے آئیں گے یہاں پہ آپ اب مجھے نہیں پتا جنرل کیا نہیں لائیں گے لیکن فوج لائے گی فوج کرنا پڑے گا فوج میں کھول ہوگا سر cgs ہوگا ڈی جی ایم ہوگا ایم ای کا ڈی جی ہوگا یہ ماضی میں مارشل لو لگتے رہیں اب مارشل لو نہیں لگانا ہے نئے ایکسپیرمنٹ کرنا ہے ایک نئے rules of the game ہے یہ جو اس وقت جنگ ہو رہی ہے جو ملک میں حالات ہیں unprecedented ہیں ایوب خان کے مارشل لو میں یہ حالت نہیں تھی جنرل زیا کے مارشل لو میں یہ حالت نہیں تھی مشرف کے دور میں یہ حالت نہیں تھی اب ہے we have to come out of the box ایڈیالوجی کو فالو کریں ایوب خان وہ جس نے کہ مادر ملت کو ہرا دیا election فلالس کرا کے زیا لکھو جس نے تالیبنائزیشن کو جنم دے دیا مشرف وجہ enlightened moderation لے آیا اب کیا فارمولا ہے اب اقبال اور قائد عظم کو فالو کریں گے اب ہم قرآن سنت کو فالو کریں گے enough of this nonsense ان حالات میں نہیں سمجھتے کہ سمجھداری سے back foot پہ رہ کے صورتحال کو maneuver کریں بنائے کے ایڈیسی ہو جائے کہ جی ضرائل کو بم مار دیں دو چاہ دیلی میں کنگتے میں مار دیں جو بچ گیا باکی نیکھو اب ہم اس وقت بات کر رہے ہیں کہ پاکستان ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں